بسم اللہ الرحمن الرحیم آجز ہوں تیری حمد کا ادراک نہیں ہے تو میرے بے ربط سے لفظوں کو سر دے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان دانش ارشد پروگرام نئی سوچ کے نئے اپیسوڈ میں ایک بار پھر تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہم کیانی صاحب انشاءال آج ہم ان سے تحریک ازادی کشمیر کی جو موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم جانیں گے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو تحریک ازادی کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے گاہ کر دیں بہت شکریہ دانش بھائی آج میں چکسواری میں موجود ہوں اور اسرار بھائی کے گھر پر اور ان کے والد مطرم سوشی صاحب جو ایک نامور صاحبی تھے اور ایک بڑا نام تھا ان کو میں اہل کشمیر کے طرح سے اہل پاکستان کے طرح سے دنیا بار میں بسنے والے کشمیری پاکستان کے طرح سے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ہر پلیٹ فارم پر اپنی کلم کے ذریعے جاگر کیا بات کے ذریعے کفتکو کے ذریعے انہوں نے جاگر کیا آج ان کے جو مشن ہے آج ہم سب نوجوان ان کے جاری رکھیں گے اور میں جب سٹوڈن لائف میں تھا تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے آواز کو میڈیا تک پچایا ہمارے تو آج میں آپ کے اس چینل کے ذریعے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور تحریک کشمیر کی تازہ تنیس دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنے بھی جو ازادی کی تحریکیں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ پیرامیٹر سیٹ کریں تو ان تمام پیرامیٹر سے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ گزر چکے ہیں اور ازادی کی جد و جود میں انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ایک طرف دس لاکھ بارتی افواج ہیں جنہوں نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور نہتے کشمیریوں پر وہ ظلم ستم کر رہے ہیں اور ان کی یہی ایک ایجنڈا ہے کہ ان کے حوصلے ان کو حوصلوں کو توڑ دیا جائے اور وہ ازادی کی بات کرنے پر سپیسے آٹ جائیں اور جو ان کا بنیادی اور پیداشی جو حق ہے حق کے ادرادیت کا جو مطالبہ ہے اس سے دسبردار ہو جائیں لیکن کشمیریوں کی جو نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم بنیادی اور پیداشی جو مطالبہ حق کے ادرادیت سے دسبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ازادی کی منزل کتنے دور ہے دیکھیں کہ انسانوں کی زندگی کے اندر پچاس آٹھ ساٹھ سال بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تحریکیوں کی زندگی کے اندر یہاں پر ہزاروں سال بھی اور صدیوں بھی لگ جاتی ہیں اور یہ صرف میرے کوئی الفاظ یا میری اپنی گفتگو کو خوبصورت کرنے کے لیے کوئی الفاظ یہ فکریں نہیں ہیں بلکہ اس ہی سرزمین کے اوپر ہم نے انگریز راج کے خلاف جدوجود کی اور وہ جدوجود صدیوں پر محیط تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اب اکھلات کا شکار ہے اب بھارت اسی وجہ سے وہ دیکھ رہا ہے کہ کہ وہ زیادہ دیر تک وہ دنیا کو بحقوب نہیں بنا سکتا یا دنیا اپنی مکاری کے ذریعے جو دنیا سے جو حقائق جو چپا رہا تھا اس کو زیادہ دیر تک چپا نہیں سکتا اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت آپ جیسے لوگوں کی جو آپ جیسے جو چینلز ہیں جس طرح آپ نے بھارت کو ایکسپوز کیا اس سے بھارت مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ دیموگرافیکل چینجز کر رہا ہے اب وہ اکپیشنل فورس کی بجائے پہلے وہاں پر ایک بھارت کا ایک جبرن قبضہ تھا اب وہ اکپیشن جو وہ ٹرن ہو چکی ہے کلینیزیشن کی طرف کلینیزیشن کیا آتی ہے کہ آپ وہاں کے رسورسز کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں کی دیموگرافی کو چینج کرتے ہیں وہاں کے عبادی کے تناسب کو چینج کرتے ہیں تو یہ جنیوہ کنونشن کے خلاف ہے اگر کسی جگہ پر ملٹری اکپیشن ہو تو اس ملٹری اکپیشن کو آپ کلینیزیشن کی طرف نہیں لے کے جا سکتے وہاں پر آپ دیموگرافیکل چینجز نہیں کر سکتے اور یہ وجہ جب فورج نیوہ کنونشن جب وہ ہوا تو جس میں یہ چیزیں جو بادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے وہاں چیز انتا ہے کہ آرٹیکلز بھی موجود ہیں پھر اس کے بعد جتنے بھی ملٹری میانیولز بنے چیز میں جو دیموگرافیکل چینجز کو اور اس کو علمی قوانین کے خلاف دیا گیا اگر برطانیہ کی ملٹری جاتی ہے تو وہاں کی بنیادی جو کلچر ہے دیموگرافیکل چینجز آبادی کا تناسب ہے وہ نہیں کر سکتا یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف لیکن اب انٹرنیشنل قوانین کی بھارت خلاف ورزی کر رہے وہاں پر آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اس نے لوگوں کو تبدیل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر قوام متعددہ کی ذمہ داری بنتی ہے اور انٹرنیشنل جو پاور زیبن کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ بھارت کو وہ روکے اور بھارت جو اسرائیل طرز کی جو اسٹریٹیجی اس نے مقبضہ کشمیر کے اندر اپنائی ہوئی ہے کہ وہاں پر تمام اس نے اندر اپنے بندے بٹھا رہے ہیں وہاں پر جتنے بھی اکنومیکل حفز ہیں اس کو وہ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں تو اس سے جو وہاں پر بادی کا جب تناسب تبدیل ہوگا تو بھارت ہی اس سمتہ ہے کہ میں وہاں پر رائے شماری کر رہا ہوں اور رائے شماری ہماری آق میں ہو تو یہ چیزیں ہیں کہ بھارت اب مشکل حالات میں اس وقت ہے لیکن اس نے جتنی بھی اقدامات کر رہے ہیں اس پر تو مقبضہ کشمیر کے لوگ کھڑے لیکن اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو خموش تمہشائی بنی ہوئی ہے وہ ایک میں سمتہ ہوں کہ ایک مجرمانہ خموشی ہے اور اس پر ان کو نوٹس لینا چاہیے اور اپنی اقرادادوں پر منٹیشن کرانی چاہیے یہ بتا دیں کہ آپ حکومت پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس سے کس حد تک مطمئن ہے دیکھیں کہ جنوبی ایزیا کے امن کا راستہ سری نگر سے ہوگی جاتا ہے اور کشمیر کی ازادی کا راستہ اسلامباد سے ہوگی جاتا ہے جتنا اسلامباد مضبوطی سے کھڑا ہوگا اتنا کشمیریوں کے جو غلامی کی رات مخصر سے مخصر تار ہوتی جائے گی اور ازادی کا سورج ہوگا جتنا پاکستان کمزور ہوتا جائے گا اتنی کشمیر پر غلامی کی رات طویل ہوتی جائے گی جس طرح سٹیٹ پالیسی ہوتی ہے کہ صحت کا نظام ہونا چاہیے تعلیم کا نظام ہونا چاہیے لیکن جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سٹیٹ پالیسی گمپلیمنٹ کروانے میں نکام ہوتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں سندھ کے اندر غربت ہے پنجاب کے اندر غربت ہے لیکن سٹیٹ پالیسی تو ہے کہ ایک ہر پاکستانی کو اس کے بنیادی حق ملنی چاہیے اسی طرح سٹیٹ کی جو پالیسی ہے کہ کشمیریوں کی مدد کرنا کشمیریوں کی کیس کو انٹرنیشنلائز کرنا اس میں حکومتوں کی قطعی رہی ہے ماضی کی بھی حکومتوں کی قطعی ہے موجودہ حکومت میں یہ ایک پازیٹیو چیز تھی کہ پانچ اگرس کے بعد جس طرح مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے جس طرح دنیا کے اندر جس طرح لکھا گیا ہے تمام بڑے اس طرح ستر سالوں میں کشمیر پر لکھا نہیں گیا لیکن اس میں جہاں پر حکومت کا بھی کوئی کردار ہے لیکن وہاں پر میڈیا کا فری میڈیا کا انڈیپینڈنٹ میڈیا کا کردار وہاں پر آورسیز کشمیریوں پاکستانیوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے تو یہ سارے کردار مل کر پانچ اگرس کے بعد جس طرح بھارت کا چیرہ ایکسپوز ہوا اس میں بھارت کا چیرہ اس طرح بھی ایکسپوز ہوا یاٹی نیشنز کی جو اسے پہلے بھی رپورٹ موجود تھی ایک دوسری رپورٹ آئی لیکن اس کے باوجود جو یاٹی نیشنز کے ریپیٹرز نے انڈیا انڈین گورنمنٹس کو خط لکھے ہیں ابھی تک انڈین گورنمنٹس خطوط کا جواب نہیں دیا لیکن اس سے بڑھ کر جو سٹیٹیجی اس کو حکومت کو اپنانی چاہیے بہتری اس میں آئی ہے لیکن اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے حکومتِ ازاد کشمیر کی تحریکِ ازادیہ کشمیر کی جو کرگرگی ہے اس حوالے سے دیکھیں جی میں نے باہر آکھ آیا کہ دیکھیں کہ جہاں پر حکومتِ ازاد کشمیر کو یہ شکایت ہے جی ہماری رپیزنٹیشن انٹرنیشن لیول پہ ہونی چاہیے چلے اس کے اوپر ایک لہدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لہدہ اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن جو میرے پاس جو اختیار ہے جو آپ کے پاس اختیار ہے یعنی آپ کے پاس اگر میڈیا کا اختیار ہے تو آپ میڈیا کا اچھے طریقے استعمال کریں اگر ہمارے پاس پانچ دس پندرہ بندی اگر محصہ چلتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح اچھے طریقے چلا سکتے ہیں حکومتِ ازاد کشمیر اور حرید کانفرنس کے قائدین کو میں نے کہا خصوصا حکومتِ ازاد کشمیر کو کہ آپ حرید قائدین کے ساتھ مل کر آپ ازاد کشمیر کے تمام لیڈرشیپ بھی مل کر آپ پانچ سالہ منصوبہ بنائیں انٹرنیشنل پلائن بنائیں کس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنا چاہیے یعنی ہم تو یونیٹڈ ہیں یہ ساری قوم رائٹ ایسل ترمیشن پر یونیٹڈ ہے کہ مسئلہ کشمیر لیکن جو سٹیٹیجی اور طریقہ کار ہے یعنی برطانی میں اگر آپ نے پانچ پرام کرنا ہے یورپی یونین نے پانچ پرام کرنا ہے تو پوری قوم کو پتانا چاہیے پانچ ہوں گی تو جتنے بھی اوہر سے کشمیری اور پاکستانی ہیں وہ اس آپ کے پلائن کو ایکسیگیوٹ کرنے کے اتیار ہیں عالمی سطح کے اوپر تمام کے تمام یعنی کوئی بھی مزاہرہ ہوئے تجار جو کارنفرنس ہو سب لوگ مہم بھی یونیٹڈ ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی کال دے ہم ساتھ چلنے کے اتیار ہیں لیکن اس کی حکمت عملی بیس کیم کی طرف سے آنے چاہیے پانچ سالہ مرسوبہ آنے چاہیے جس میں حوریت قائدین آل پارٹیز حوریت کانفرنس کو انوال کریں بیس کیم کی ساری جماعتوں کو لیڈرشپ کو انوال کریں تو اس جو حاکہ بنائیں گے انشاءاللہ اوہر سے کشمیری اور پاکستانی دنیا بار کی تمام جو جماعتیں ہیں ہم نے یہ بھی کہا کہ دنیا بار کی تمام جماعتوں ہم برطانیہ میں جتنے بھی گروپس ہیں امریکہ میں گروپس ہیں اسٹریلیا میں ہیں افریقہ میں ہیں یورپ کے اندر ہیں برطانیہ میں ہیں اسی طرح عرب کے اندر ہیں ان تمام لوگوں کو اگر آپ برطانیہ کہیں گے تو برطانیہ ہم گھٹے کریں گے کسی اور جگہ کہیں گے ان تمام گروپس کو ہم گھٹے کر کے یہ بتائیں گے یہ ہماری جو قومی جو ایجنڈا ہے جو طریقہ کار یہ نی قومی ایجنڈا کیا ہے کس طریقے سے مسئلہ کشمیری کو ہم نے ایکزوٹ کرنا ہے کہاں کام میڈیا کے میڈیا کے مسئلی چینلز کو ہم نے انوالف کرنا ہے کون کون سی انجیز کو انوالف کرنا ہے کن کی لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کتنی ہم نے اعتجاجی بڑے مظاہرے کرنا ہے تو میں سمتا ہوں کہ یہ جب تک یہ بیس کیم کی حکومت اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہوگی تو اس وقت بہتری تو بہت آئی ہے لیکن اس کام میں زیادہ تیزی آ سکتی ہے اگر بیس کیم کی حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی یہاں سے آئے جو احالیت دورہ ہے آپ کا آزاد کشمیر میں اس کے کیا مقاس دیں دیکھیں کہ ابھی لائن آف کنٹرول جہاں پر مقوضہ کشمیر کے اندر بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی نظیری ملتی لیں لائن آف کنٹرول پر بھی جس کو ہم سیس فائل آئن کہتے ہیں لائن آف کنٹرول تو شمیلہ کارٹ تو خود ہی اس نے ختم کر دیا جب پانچ کاز کو آرٹیکل تری سیمٹی اور تارٹی فائی ایک برگیٹ کیا تھا سیس فائل آئن کے اوپر ایک ظلم ستم کا سسلہ جاری ہے اس میں وادی نیلم کے اوپر لیپا سیکٹر پورے لائن آف کنٹرول آئے روز بمباری کرتا ہے وہاں پر ابھی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی مطلب اندر جا کے اس نے یہ جو ماری جو دو بڑی سٹیزنز ہیں مشتاق مغل صاحب اور فی مغل صاحب ان کے گاؤں پانچ کلو میٹر دور تھے ان کے گاؤں کو ٹارگٹ بنائے گیا اسی در مطلب گاؤں اس کو وہاں پر ٹارگٹ بنائے گیا تو اس کے والے سے لائن آف کنٹرول کا وزٹ کرنا یہاں کی قیادت سے ملنا اور مستفل کا جو لاعمل ہے کہ اس کی طرح سے ہم یہاں کی حوریت قائدین سے بھی میری میٹنگ انشاءاللہ اب یہ ہوگی اس معاملے میں کہ کس طرح سے اس کو آگے وہاں پر اس کی حکمت عملی بنائی جائے دیکھیں کہ بیس کیم اصلی امارا جو مرکز ہے یہاں سے جو حکمت بنے گی وہ اس کا امپیکٹ آپ امریکہ میں بھی دیکھیں گے اس کا امپیکٹ برطانیہ میں بھی دیکھیں گے یورپ میں بھی دیکھیں گے عرب میں بھی دیکھیں گے لیکن آپ بیس کیم کو مائنس کر کے آپ کوئی زیادہ دیر تک کوئی ٹھوس لیول کے اوپر اورسیز کشمیری جو پاکستانی جو بنائیں گے شاید وہ برطانیہ کی لیول کی پالیسی ہو سکتی ہے لیکن پوری عالمی سطح پر وہ پالیسی بنانے کے لیے بیس کیم کے حکومت کو یہ تیع کرنا پڑے گا شکریہ سر آخر میں نوجوانوں کو تحریک ازادی یہ کشمیر کے حوالے سے کیا پیوام دینا تھی دیکھیں کہ یہ صدر ریاست نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ کہ صفحے کے ایک اسے پر آگ لگی رہی ہے اور باقی صفحہ بچ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مکوزہ کشمیر کے اندر آگ لگی ہے تو یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے اس آگ کی لے پیٹ میں ہم سب آئیں گے تو ایک تو ہماری دینی بھی زمداری بھی ہے خلاقی زمداری بھی ہے اور ملی زمداری بھی ہے کہ ہم مکوزہ کشمیر کے لوگوں کے لیے جدوجود کریں اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر یعنی کہ اپنا جو ہماری رسوس ہے ہمارے جو نوجوان ہیں اگر وہ کوئی کسی فیلڈ کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر وہ بہتر سے بہتر اس میں پرفارم کریں دیکھیں جتنا اگر آپ بہتر سے بہتر پرفارم کریں گے اس فیلڈ کے اندر آپ کا ہماری رسوس جتنا مضبوط ہوگا تو آپ انٹرنیشنلی اس کیس کو زیادہ پرفارم کر سکتے ہیں کے اندر اچھی جگہ پہ موجود ہوگا تو یقین جانے کا جب وہ کشمیر کی بات کرے گا تو اس سیکٹر کے اندر اس کی ایک بڑی پیزر ہے ایک اچھا انجینئر ہوگا ایک اچھا وکیل ہوگا کوئی سی بھی فیلڈ میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس کے اندر اس کی محارت اس میں بہتر سے بہتر ان کو ایکسیلنس ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو ازادی تحریک ازادی کشمیر کے حوالے سے ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے آئے یہ ہے کہ ہم نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جو نینٹی فورٹی سیون کی جو جدو جود ہیں اس کو حکومت ازاد کشمیر کو اپنے نصاب کا سلیبیس کا حصہ بنانا چاہیے کس طرح ہمارے اباؤ جداد نے ڈوگرا کی ایک ظالم فوج کے مقابلے میں یہاں پر جدو جود کی ان علاقوں کو ازاد کروایا تاکہ ہمارے جو نوجوان اپنی ہسٹری سے جب آپ اپنی ہسٹری سے سے تعلق جوڑتے ہیں تو یقینا پھر آپ ایک لمبی جدو جود کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو جو ان کا ذہن سازی کرنے کے لئے پھر میں کہتا ہوں کہ اس کی حکومت ازاد کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے جو ہیروز ہیں خصوصا جو نینٹین فورٹی سیون کے جو ہیروز ہیں ان کو اپنے نصاب میں شامل کریں بتائیں کس طرح ڈوگرا کھلاب انہ جدو جود کی کس طرح ازاد یہ حطہ ازاد کرایا اور اب ہماری کیا کیا ذمہ داری ہیں تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں تک مقبوضہ انٹرنیشنل لیول پر تعلق ہے وہاں پر نوجوان ہوں بڑے ہوں بچے ہوں بزرگ ہوں جب بھی ہم نکال دی جب بھی کسی بنے بھی کال دی تو انہوں نے جماعتی برستیوں سے بالا تار ہو کر مسلکی برستیوں سے بالا تار ہو کر اس پر لیب ہے کہا اور لاکھوں لوگ یعنی ہزاروں لوگ آپ دیکھیں پندرہ گھاس کو بہت بڑا تاریخی مظاہر ہوا پانچ گھاس یعنی کہ سڑکے بارگی سائیڈ تین سپٹمبر کو پارلیمنٹ سے وہاں مارچ ہوئا ستائی ستتوب ہوئے بہت بڑا تجاجی مظاہر ہوا چھبیس جنوری کو یعنی اس طرح پورے یورپ کے اندر ہم دیکھ رہے تھے ٹو انڈرڈ پلس بڑے تجاجی چھوٹے مٹے بڑے تجاجی مظاہر کشمیریوں کے حق میں ہوئے بہت شکریہ سار آپ نے ہمارے ساتھ فہم کیانی صاحب جو کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے بہت شکریہ سار اکبر پھر آپ کا انشاءاللہ مزید اس طرح کی پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے دو میں یاد رکھئے گا فی امانی اللہ